گیان وپی مندر پریسر میں ما شرنگار دیوی کی پوجہ ارچنا اور وہاں موجود دیوی دیوتاؤں کے جو بچن ہیں انہیں سنرکشت رکھنے پر سنوائی بس کچھ ہی دیر میں شروع ہونے والی بتائیں گے شبانکر ملکل انتظار جو ہے ختم ہونے والا ہے کچھی پلوں میں یہاں سنوائی ہونے والی ہے دونوں پکشوں کے وکیل جو ہیں فلال پہنچ گئے ہیں اور آج اس ماملے کی پہلی سنوائی ہونے والی ہے سپریم کورٹ کی آدیش کے بعد تو یہ کل ملا کر ایک بڑی خبر ہے اس وقت ہم آپ کو بتا دے کئی تصویریں بھی ہم آپ کو دکھا رہے ہیں گراؤنڈ زیرو سے لے کر نیوز روم تک ایک ساتھ ہی ہمارا شو ہے آپ کو ہر خبر سے باخبر کریں گے لیکن جو سب سے بڑی خبر اس وقت ہے وہ یہ آپ سے کچھی پلوں میں سنوائی شروع ہوگی کمار ابشیخ ہمارے سنبھارا پہ اس وقت ہمیں ایسا جڑ رہے ہیں آہ کمار ابشیخ ذرا یہ بتائیے کہ انتظار جو ہے یہ کہا جا رہا ہے کچھی پلوں کا ہے تھوڑی دیر میں گیاندہفی معاملی کی سنوائی جو ہے شروع ہونے والی ہے کیا کیا انتظام کیے گئے ہیں اور آج کی سنوائی کیسے پچھلی سنوائیوں سے الگ ہے بلکل شبانکر دیکھیں یہ سنوائی شروع ہو چکی ہے دو بجے ٹھیک دو بجے کی یہ سنوائی ہے اور آج کسی کو بھی کورٹ کے بھیتر جو کورٹ روم ہے اس کے بھیتر سیوائے دونوں پکشوں کے وکیلوں کے اور کسی کو اجازت نہیں ہے اس کورٹ کے بھیتر پرویش کی یہاں تک کی صرف دونوں پکشوں کے وکیل اور جج ان کے علاوہ باقی تمام لوگ اس کورٹ کمرے کے اس کورٹ روم کے باہر موجود ہیں اور باہر جو ہے وہ بھیڑ بھی کافی موجود ہے کافی زیادہ وکیل اس کے علاوہ میڈیا کے جتے لوگ ہیں سب لوگ اس کورٹ روم کے باہر ہی موجود ہیں جو پہلی سنوائی جس کی بات کی جا رہی ہے وہ 7-11 ہے یعنی کی منٹینیبل ہے یا نہیں اس پر چرچہ ہو سکتی ہے جس کی سب سے زیادہ چرچہ ہے حالانکہ اس کو پریارٹی کے ادھار پر سننے کے لیے سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ اس پر سب سے پہلے پریارٹی کے ادھار کو اسے سنا جانا چاہیے لیکن وشنو جین نے کہا کہ اس کے ساتھ ساتھ جو اور بھی کیسز ہیں ان کو بھی ساتھ سننا ہوگا تب ہی جو ہے یہ تیہ ہو پائے گا کہ یہ منٹینیبل ہے کی نہیں ایسی سٹی میں مسلم پکش کو پہلے سنا جانا ہے اس کے بعد تمام جو ہندو پکش ہیں ان کے وہ لائیر اپنی بات رکھیں گے لیکن اس کو پورا گہما گہمی بھرا ہوا ماحول اس وقت جلا ستر جو نیادھیس ہیں عجی سنگھ وشویز جو ہیں ان کے عدالت میں یہ اس وقت چل رہا ہے سبانکر تو ابھی شیخ مہدپون جانکاری یہاں پر بتا رہے ہیں لیکن چطرہ بھی ہمارے ساتھ جڑی ہوئی ہیں چطرہ کا روک کرتے ہیں بڑی خبر پر جانکاری ان سے بھی لے لیتے ہیں چطرہ کچھ ہی دیر کا انتظار سنوائی شروع ہونے والی ہے لیکن سب سے زیادہ جو اس پورے ویوات کے کینڈر میں رہا ہے فاؤنٹین اور فوارے کا جو دعوی مسلم پکش اور ہندو پکش کو لے کر ہو رہا ہے کیا لگ رہا ہے کہ اس کو لے کر کے کیا کوئی تصویر صاف ہو سکتی ہے آج سبھی کی نگاہیں اس سنوائی پٹکی ہوئی ہیں دیکھیں میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو کمیشن کی ریپورٹ آئی ہے اس پر آج کسی بھی طرح کی کوئی چرچہ بہت زیادہ نہیں ہونی ہے اس وقت پلپل کی جانکاری اندر جتنے بھی وکیل موجود ہیں ان لوگوں نے کچھ ڈاکیمنٹ مجھے بھیجے ہیں جلدی سے میں اس کے بارے میں آپ کو جانکاری دے دیتی ہوں اس سمیں اندر کیا چل رہا ہے اس کے بارے میں سنیں آپ زیلا جس کے عدالت میں پورو مہنت اور کاشی وشنات مندر کے کلپتی کلپتی تیواری جن کا صبح ہم نے انٹیویو بھی آج تک پر دکھایا تھا انہوں نے رول نمبر رول ون نیم دس کے تحت رول ون نیم دس کے تحت پکشکار بن نے درشن پوجن راگ بھوگ کے لیے آویدن کیا ہے جیسا کہ پہلے بھی آسوبہ ہم نے جانکاری دی تھی یہ کلپتی تیواری ہیں جو کہ مہنت ہیں کاشی وشنات مندر کے ان کی اور سے رول ون نیم دس کے تحت پکشکار بن نے درشن پوجن راگ بھوگ کے لیے آویدن کیا گیا ہے اور ایک اور جانکاری گیان راپی ماملے میں وشش مکی نیائک مجسٹریٹ سروتما ناگیش ورما کو کوٹ میں سی آر پی سی ایک سو چپن تین کے تحت آویدن دیا گیا ہے عدالت نے تھانے سے طلب کی ہے آکھیا یہ بڑی جانکاری اس وقت نکل کر سامنے آ رہی ہے کلپتی تیواری نے جو ڈاکیمنٹ اندر سوپے ہیں وہ بھی ڈاکیمنٹ اس وقت ہمارے ساتھ موبائل پر آ چکے ہیں بار بار ان کی اور سے کہا جا رہا ہے کہ اگر مسلم پکشکو وہاں پر ازان پڑھنے کی نماز پڑھنے کی اجازت ہے تو ہمیں ہمارے تو بھگوان شنکر ہمیں مورت روپ میں دکھائی دے رہے ہیں تصویریں بارل ہو رہی ہیں وہ بھاوک بھی لگتار ہو رہے ہیں کوٹ کے بھیتر بھی اپنے گھر پر بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بہت دکھت دن ہے کہ اپنے وشویشورا کے لیے ہمیں کوٹ کا دروازہ کھڑ کھڑانا پڑا ہے لیکن مجبوری کے تحت وہ یہاں پر آئے ہیں اور اسی وجہ سے وہ چاہتے ہیں کہ چونکہ اب بھولینات دکھائی دے رہے ہیں اس لیے ان کو سب سے پہلے پوجا کرنے کا دکھار یہ نئی آچکہ ہے یہ نئی آچکہ داخل کی گئی ہے اس کے علاوہ آپ کو بتا دے کہ یہاں پر لگتار الگلک پکشوں کی اور سے جلدی سے میں آپ کو جانکاری دے رہی ہوں الگلک پکشوں کی اور سے اپنی باتیں اندر رکھی جاری ہیں کون کون سے لوگ موجود ہیں اس کے بارے میں میں جلدی سے آپ کو جانکاری دے رہی ہوں کیونکہ اندر جو وکیل اس وقت موجود ہیں اندر انہوں نے یہ جانکاری مجھے بھیجی ہے میں آپ کو دیکھئے انپم دوبے جو ہیں وکیل ہیں ان کی اور سے جانکاری ہمیں دی گئی ہے ایڈوکیٹ ہری شنکر جین ایڈوکیٹ شیوام گوھر ایڈوکیٹ سودیر ترپاٹھی مدن موہن ایڈوکیٹ سبحاش نندن چترویدی انپم دیمیدی نظر بنائے رکھیں یہ اہم جانکاری آپ نے درشکوں تک پہنچائی ہے تو سنوائی سلے کر جو بھی ابھی اندر کچھ چل رہا ہے چترو اس پر نظر بنائے ہوئے ہیں اور اپ ڈیٹس کے لئے من کے پاس آگے بھی چلیں گے اگلی خبر بتائیے راجی بلکل اسے جوڑا اب ڈیٹس لگا تر دیں گے لیکن اس بیچ میں دعوے ہو رہے ہیں مسلم پکش کے دعوے ہیں ہندو پکش بھی دوسری طرف دعویٰ کر رہا ہے اسی بیچ میں ایک مہت نے دعویٰ کیا ہے کہ وہاں تیخانے میں اکوت سمپتی ہے اور اسی سلسلے میں انہوں نے کوٹ کرو کر لیا ہے کہاں تو بیواد مندر مسجد کا تھا شیبلنگ پھووارا کا تھا گیانواپی میں پوجا پارٹ کا تھا لیکن اب لڑائی خزانے تک آ گئی نیا دعویٰ گیانواپی میں خزانے کو لے کر ہے یہ دعویٰ کوئی اور نہیں بلکہ کاشی وشفنات مندر کے مہت کر رہے ہیں آج تک سے ایکسکروزیو باتچیت میں کاشی وشفنات مندر کے مہت گلپتی تیواری نے دعویٰ کیا ہے کہ گیانواپی کے تیخانے میں خزانہ دعویٰ ہے ایک طرح تو ایشویر مندف ہے پورا میں وہاں پہ اپار دھن دولت ہے اس کے نیچے ایشویر مندف جہاں بھگوان ہتے ہیں ڈاوی کا آدھار دھرم گرنت ہے کاشی وشفنات کے مہت نیرنے سندھو کا حوالہ یہ ہے سکند پوراں کے پننے کھنگالتے ہیں کئی دھرم گرنتوں کی بات کرتے ہیں ان کے مطابق گیانواپی کے پوروی حصے میں ایشویر مندف دبا ہے جس سے تیخانہ بتایا جا رہا ہے اسی کے نیچے خزانہ ہے آم بید سب یہ یجور بید اور اتھر بید سو پوراں کے جتنے بھی کھنڈ ہے وہ اس کند پوراں لینڈ سندھو میں اسپس لکھا ہوا ہے مشنات مندر کے بارے میں کاشی وشنات مندر کہاں ہے اگرانی ڈلگ کی بڑا ہے وہاں پہ شیولنگ ہے ایک شیولنگ نہیں کئی شیولنگ ہیں وہ چار مندف ہے جس کو تہ کھانہ کرتے ہیں ایک طرف تو ایشویر مندف ہے پوراں میں وہاں پہ اپار دھن دولت ہے اس کے نیچے سناتنی ہوں آپ کہہ رہے ہیں کہ پوراں میں جو مندف ہے جس کو وہ لوگ تہ کھانہ کہتے ہیں اس میں اپار دھن دولت ہے ایشویر مندف جہاں بھگوان ہتے ہیں خزانے کا دعوہ کرنے والے کاشی وشونات کے مہند نے ایک دن پہلے ہی ایک اور شیبلنگ کا دعوہ کیا انہوں نے اسی جگہ پر شیبلنگ ہونے کی بات کی جہاں وضوخانہ ہے پہلے ہی یہاں شیبلنگ اور پھوارہ کو لے کر بیواد ہے دعوے والے شیبلنگ پار ٹو بھی ننڈی کی مورتی کے سامنے ہی ہے مانا جاتا ہے کہ ننڈی اکیلے نہیں ہوتے ان کے مکھ کے سامنے شیب ضرور ہوتے ہیں نئے دعوے کا آدھار بھی ہے دلیل بھی ایسی ہے پہلے اس گند پران پھر سولہموی صدی میں گروہ چرطر اور اٹھاروی صدی میں انگریز اتحاسکار یعنی پرچین کال سے لے کر اتحاس کے تمام پنوں میں گیانواپی کا ذکر ملتا ہے لیکن مسجد کے طور پر نہیں بلکہ مندر کے طور پر مسجد کے طور پر اس کا ذکر اٹھارو سو تیرہ سی چوراسی میں پہلی بار آتا ہے لیکن یہ تو اتحاس کی باتیں ہیں ورطمان کا فیصلہ عدالت کو کرنا ہے لیکن ان سب کے بیچ شنگار گوری ماتارانی کی پوجہ ارچنا کے ادھکار کو لے کر شروع یہ ماملہ کیا مندر ہے یا پھر مسجد ہے کہ کسے نشکرش پر پہنچ پائے گا ورنسی سے چطرہ ترپاٹھی کمار ابیشیک اور ابیشیک مشرا کے ساتھ آج تک بھی رو